آپ کو لیے چلے وزیراعظم شہباز شریف یوچیوبر سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہی ہیں جو کہ ہونی چاہیے آپ کیونی ملتے سوشلی میڈیا کے ساتھیوں سے اور کیونیوں سے انٹریک کرتا میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں تو مگر آج جو سوشلی میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک it is a voice which is heard all over the world پاکستان میں خاص طور پر اس کا بہت trend ہے تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملا ہوں تو میں مازد خواہ ہوں اور آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ریگلر سپیچر ہم منائیں گے آپ سے ملکات کا اور ایک فرینک ایک discussion ہوا کرے گی ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی مجائش نہ وہ بالکل فس فسی محفل ہوتی ہے محفل وہی ہوتی ہے وہی سچتی ہے وہی اچھی لگتی جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو تو آپ کا بہت شکریہ میں ابتدائی کے دور پر ارز کر دیتا ہوں جب ہی میں چوبیس اکٹوبر کو سعودی ریویا گیا اپنے دوسرے دورے پر پچھلے چھے ماہ میں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں محمد بن سلمان ان سے بری ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی کابینہ کے ساتھ اور بہت ایک مصبت اور بہت اچھے محول میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بلکل تیار ہیں اور ایسے منصوبے جو کہ انویسمنٹ کے لحاظ سے جو پروفٹبل ہیں ان میں سعودی انویسمنٹ جو ہے سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے یا پرائیوٹ شکٹر کی وہ بلکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پایدار ترین دوست ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے کسی کو پہتر سال سے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے سعودی عرب چاہے وہ ایک مشکل وقت ہو اچھا وقت ہو زلزلہ تھا طوفان آیا جنگ ہوئی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور بغیر کسی شرط کے کوئی پولٹیکل کنڈیشنز یا کوئی کسی کسی کے جو سٹرنگز نہیں لگائے تو یہ دوستی کی جڑی ہوئی ہے صدیوں کے رشتوں میں جس میں اسلامی رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ روزگار کمہ رہے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر بیش مار کئی سو سال پہلے جو اس خطے سے لوگ وہاں پر گئے سند سے اور دوستے علاقوں سے آج وہ مثال کے طور پر عبداللہ سندھی کلاتا ہے یا خالد سندھی کلاتا ہے وہاں پر ان کو سعودی نیشنلز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو کہ یقیناً سو فیصد باہمی اعتماد اور باہمی اعترام کے رشتوں میں بلکل جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سعودی کراؤن پرنس بہت جلد پاکستان تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کا دورہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی اپنے دلوں میں سعودی عمام کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کو بسایا ہوا ہے وہ فرش راہ ہے ابھی میں انشاءاللہ میں چین جانے والا ہوں چین بھی پاکستان کا سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے بھائی چاہ رہا ہے ایک اسلامی رشتہ ہے چین ہمارا نہ صرف ہمسائے ملک ہے بلکہ ایک بہترین دوستوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی پاکستان کے ساتھ لا زوال ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا اور یہ دوستی یہ تعلق دوہزار پندرہ میں ایک نئی اچھیں شکل اختیار کی جب میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان اور صدر شیجم پنگ کے درمیان معایدے ہوئے دوہزار پندرہ اپریل میں اسلام آباد میں جس کے نتیجے میں سی پیک مارز وجود میں آیا اور سی پیک کے تحت تیس ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلے کے منصوبوں میں آج ہزاروں میگا وارٹ پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے اور وہ وقت تھا دوہزار پندرہ جب اس ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شڑنگ تھی اور سی پیک کے نتیجے میں نہ صرف لوڈ شیڑنگ میں بہت افاقہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پھر میاں محمد دماظری صاحب نے اپنی یعنی دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے پانچ ہزار میگا وارٹ اور بجلی کے منصوبے لگائیں گے جو کہ لیکو فائٹ گیس کے ذریعے چلیں گے اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شفاف ترین منصوبے دنیا کی بہترین ایفشن مشین ہیں پھر چین کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روڈ انفرسٹرکچر اور پھر اس ملک کے اندر اور دوسرے یعنی نیوکلر پاپ پلانٹس وہ چین کے مدد سے لگے جو کہ بجلی مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک لا زوال رشتہ ہے اور یقینا یہ ہماریہ سے بھی انچا اور سمندروں سے بھی گیرہ ہے اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ جا رہا ہوں اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہماغیر کرے گا حالیہ جو پاکستان کا تباہی ہوئی یہ بارشی سہرابوں کے ذریعے وہ بے پناہ تباہی ہوئی ہے اور صبح سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور پھر بلوچستان اور پھر کے پی پھر جنوبی پنجاب کے دوستلہ اور اس تفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے وواقی حکومت نے اپنے وسائل سے سو ارب سے زائد ہم نے الحمدللہ جو متاثرہ لاکھوں گھرانے ہیں ان کو پچیس ہزار رپے گھرانا ان کو ہم نے امداد دی ہے اور تقریباً ستر ارب رپے یہ تقسیم کی جا چکے انتہائی شفاف طریقے سے اور یہ میکنزم جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بڑا ایک ویل اسٹیبلس پروگرام ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ اربوں رپے کے خیمیں موسکٹو نیٹس بودھی ہیں ہم نے نیٹس دیئے ہیں عدویات کھانے کے پیکس اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے لیکن جو خلیج ہے ہماری جو اس کا زوریات ہیں اور جو وسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں وہ خلیج بہت بڑی ہے اس لیے کہ ابھی تیرہ ہزار کلومیٹر ہماری سڑکے تباہ ہو گئی ہیں ہمارے چار لاکھ چالیس لاکھ اکڑ پر کھڑی فصلے وہ تباہ ہو گئی ہیں خاص طور پر سند میں آپ کی چاول آپ کی کارٹن شگر کے انبی اور کجور کے جو پھال ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا یہ تقریباً چالیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ بھچکولے کھا رہی تھی اور اب یہ ہم نے کوشش کر کے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بھال کیا اور پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا اور پچھلوں نے دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس شہلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت کے کوشش کی مگر شوں میں یہ قسمت دیکھیں کہ اب یہ سعودی عرب کی دورے سے میں ہو کے آئے اور چین جا رہا ہوں اور یہ پھر دھرنے اور لانگ مارچ شروع کر دیئے گئے ہیں یہ دوبارہ بدقسمتی سے عبداللہ صاحب تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے it's very unfortunate کہ دوہزار پندرہ میں چودہ میں سوری بلکہ تیرہ میں دوہزار تیرہ کے سپٹمبر میں پریزیڈن شی جنپنگ نے آنا تھا پاکستان اور یہ دھرنے تھے گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے سرکوں پر غلازت تھی چین کی جو صفیر تھے انہوں نے مجھے ذات علم میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ تین دن کے لیے اٹھ جائیں یہاں سے چاہے نہ ہمارے دوست چین کے صدر آ رہے ہیں شی جنپنگ اس دورے کے بعد دوبارہ پیٹ جائیں انہوں نے کہا جی ہم نہیں میں خود میں نے کوشش کی وزیراعظم نواز شیف صاحب نے میرے کی ذمہ لگایا کہ میں جا کے میں چینیز حفید سے اور دوسرے جو پاکستان کے جو اداروں کے جو ہیڈز ہیں میں ان سے میں نے ملکہ دیکھی اور کہا کہ یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہو جائے گا یہ چینیز اپنا پریزیڈن کا اگر دورہ اگر ملت بھی ہو گیا لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور سات ماہ وہ دورہ وہ موخر ہو گیا اگر وہ سات ماہ تاخیر نہ ہوتی تو یہی منصوبے سات ماہ پہلی لگتے اور پاکستان کے اعتماد کو چین کی نظر میں ٹھیس نہ پہنچتی یہ وہ حالات ہیں اور آج دوبارہ ایک اپنے مضموم مقاصد کے لیے امران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارس کا اعلان کیا ہے اور آپ نے سنا ہے خود کہ میں نہیں سنا ٹیلویزن کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو کہ لاشے گرییں گی یہ خونی مارچ ہوگا اس کا کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا کس کو اس کا نقصان پہنچے گا پاکستان کی محشت پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے جس کو ہم اپنا تنکہ تنکہ کر کے جوڑ رہے ہیں جس طرح ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونچلے کو اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت دنرات محنت کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہم سب انچان ہیں خطہ کار ہیں چھ ماہ گزر گئے ہیں چھ ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت و دور کی بات ہے کوئی الزام بھی دے چکا ان کے پہلے چھ مہینوں میں پہلے چھ مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچہ ہو گیا تھا کس طرح جناب انہوں نے شگر کی ایکسپورٹ اعلان کیا اور کس طرح لوگوں نے اربون پی کی منافع خوری کی گندم ایکسپورٹ کی شگر ایکسپورٹ کی شگر امپورٹ کی اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے تین ڈالر پر یونٹ مل رہی تھی اس کی پرواہ نہ کی آج مہینگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی اس ملک کو انہوں نے دیا کیا اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے کوئی ایک کام کر کے دکھایا چار سالوں میں کہ آج پر یہ دھنیں لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے ہیں تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسسٹ کا یہ یہ مضموم ارادہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ میں نہیں تو کچھ نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی بات ست ثابت ہو لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر نہ قابل تلافی نقصان پہنچ جائے اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش اپنی ذات وہ ہر چیزے بالتار ہے یہ انتہائی قابل افسوس اور اس کی جتنی میں مضمت کی جائے کم ہے آج بے روزگاری ہے آج مہنگائی ہے اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کیوں کنٹرول کریں اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمان آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں ہاں ایک ذات کی کنٹرول میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گیس کی قیمتیں کم جائیں اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو بھی دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور اور سیاسی کرائشس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے منتخب حکومت ہے پالیمان نے منتخب کیا ہے ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ نیا نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ تو سر اپنا پنا آرمی چیف ہوئے گا ہوں گزارش یہ ہے کہ میں آج اب بات بتای دیتا ہوں ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا سیاست ہے کوئی تعلق نہیں وہ ایک کرو باری آدمی ہے وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے جاننے والے ہیں نواز شریف صاحب کی جاننے والے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائلاغ کنا چاہتا ہوں اور اور ان کی زبانی اللہ والم ان کی زبانی کہ وہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائلاغ کی بات بھی کر رہے تھے میں ان کی بات سنتا رہا تو ان کا کیا ڈائلاغ کو تو انہوں نے ہمیشہ پائے حکارت سے ٹھکر آیا میں نے پالیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کا لیڈس سائن چارٹر آف ایکانومی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے این ار او مانگتی یہ جواب بتاتا یہ چور ڈاکو مجھ سے این ار او مانگتے میں نہیں کرتا انچہ بھائی ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتا مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ انچہ ہاتھ ملے آ جائے لیکن ہماری ایک ایک اسلامی اقدار ہیں دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے ایک رواج ہے کہ بھئے آپ جتنے اختلافات ہوں آپ باتچیت کرتے ہیں تو وہ گزرتے تھے تو میری مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی مرضی جتنے میں کہ ایک تکبرانہ ایک تحکمانہ ان کا انداز تو میں نے ان کہا کہ کس ایشیوز کے اوپر ان کا جی دو ایشیوز ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ ہم آپس میں تیہ کر لیں اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں تیہ کرنا ان کو اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیڑھ ہم تیہ کرنے کو تیار ہیں الیکشن اگر کوئی دھانے ڈیڑھ دیں تو ہم اس کے لئے تیار اور دوسرا آرمی چیف میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمیت میں جو ایمنمنٹ کی تھی اور خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کے سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیراعظم کو دی ہے تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاہد کرنے چاہتے ہیں اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا جو تین نام بودھیں اور تین نام میں دوں میں نے کہا میں ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لئے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کیفیت میں نہ آئے اس میں چارٹر آف ایکانومی بھی ہے اس میں چارٹر آف ڈموکریسی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے اپنمنٹ کی وہ ایک ایک آئینی اختیار ہے اور ایک آئینی اختیار اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرس میں اور ایک بات میں آپ اس کو یہ آرز کر دوں یہ کوئی خودنمائی کی بات نہیں ہے میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا وہا تھا اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما رواہ ہیں ان کے نام کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شہ پر انہیں کیا ان کو کسی کو ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے ساری تحقیق بعد کسی کو چھ سال کسی کو تین سال ان کو سزائیں کر دی میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کرانپرین محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چھوڑا پتہ نہیں کیا کا کا اس خطے میں جہاں پر دشمن کے لیے بھی جو وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو انہوں نے اگر یہ اپنا یہ گالیاں دی ہیں سب کچھ کیا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں میں پاکستان کا کسی ایک پارٹی کا میں وزیعظم نہیں ہوں میں بائیس کورڑ عمام کو رپیزنٹ کرتا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں ان کو دل گزر کریں بخدا کرانپرنس نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بکشی بہت شاندار ہمارا استقبال کیا اور بہت گرم جوشی سے ملے انہوں نے دس سیکنڈ نہیں لگا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو میں وزیعظم آپ کی یہ فورن آرڈر دے دوں گا اور آج رات ہی آرڈر دے دوں گا اب آپ بتائیے کہ بھائی کوئی میں نے یہ اپنی کوئی یہ بچارے جو پھنس گئے امران خان کی ایک مضموم حرکت کی بنا پر جو انہوں نے وہاں پر زیادت بھی کی اور بہت پاکستان کو بدنام کیا تو میں نے تو وہاں پر جا کر ان کی رہائی کے لیے بات کی اس لیے کہ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیر عظم نہیں ہوں مخلوق پارٹیوں کا اور پاکستان کے بائیس کھوڑ عوام کا ہوں انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے وہاں پر یہ بات کی تو اس کا میں بتانے کا مقصد یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے اس ملک کو اگر غربت بے رزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائدی آزم کا پاکستان بنانا ہے تو خدارہ پھر ہمیں یہ بات جاننے دن چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان اپنا کھوئے و مقام حاصل کر سکے گا وگرنا پھر یہ بات کبھی سچ ثابت ہو وگرنا پھر ہم ایک دارے میں گھمتے رہیں گے ارشت چودری انڈیپنڈنڈ اردو سے میرا تعلق ہے سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو ان پر وہ تنقید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پہ بات چیت ہوتی ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا الیکشن ہونا ہے دوہزار تئیس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے دو تین صوبوں میں ان کی حکومت ہے تو ان کے ساتھ نیگوسیشن اس معاملے میں کی جائے گی یا کیا راستہ اپنایا جائے گا اس چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے اگر وہ انتخابات کو نہیں مانتے تو تین صوبوں میں تو ان کی حکومت نہیں ہے ان کی ایک صوبہ میں سالم حکومت ہے اور ایک صوبہ میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر شراکت کی حکومت ہے تو ایک تو میں ذرا معافی شاہتا ہوں تصریح کر دوں بھائی زوری تھا یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ عمران نیازی نے نام دیئے تھے وہ جو جو ہمارا جو جو ایک قانون ہے اس میں اب مشاورت ہوتی ہے ان کیا وہ کیٹرکر گورنمنٹ ہے یا اس طرح کی عام جو پوسٹنگز ہیں نیپی چیئرمن کے میں مشاورت تھی انہوں نے قانونی آورڈن سے ختم کر دیا کہ میں نے لیڈر آف دی آپسن سے میں نے مشاورت نہیں کرنی کیوں ان کے جو الفاظ جو مو پر نلائے جو کہتے تھے تو اگر اس وقت میں وہ تھا تو اب مشاورت کیوں کر رہے ہیں اب میں میں اپنا ایک بالکل دودھ کا نہایا ہوا اب میں مشاورت کیوں کر رہے ہیں اس کو تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے جنرات کہتے تھے یہ اینور کے لئے تیار چاہتے ہیں اور کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں خط لکھتے تھے لیڈر آف دی آپسن کو تو میرا نام نہیں پر جکتے تھے میں اس کے باوید بھی ان کے جواب دیتا تھا ان کا نام لکھتا تھا پرائیم نسٹر یہ میرا نام نہیں لکھتے تھے اتنی حکارت اتنی ان کو دشمنی تھی نہ جانے اتنے وہ اکتائے ہوئے تھے مجھ سے اب وہ اپنے پیامبر بھیجتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں یہ بترین قسم کا دوگلاپن نہیں تو کیا ہے بترین قسم کی منافقت نہیں تو کیا ہے بترین قسم کا گھٹیاپن نہیں تو کیا ہے یہ یہ آئینی ادارہ ہے اور اس کو اور کتنی تعریفیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ آنس بندہ ہے کوئی ہے کوئی نہیں میں نے تو آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ بہت آنسٹ ہیں آج میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے ایک زمانے میں پنجاب میں کام کی تر نائنٹی سیون نائنٹی میں مجھے یاد پڑتا ہے اور ایک بہت ایک خاموش طبعہ شریف اور آنسٹ آدمی ہے لیکن نام تو انہوں نے دیا تھا میں نے تو نام نہیں دیا تھا اور اس کی پبلکلی تعریفوں کے پل باندے آج میں یہ آپ کو کہنے بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تھے سیکرٹری سی این ڈبلی ان کو میں نے لگایا تھا پنجاب میں اور انتہائی شفاف طریقے سے کام کرتے تھے اور خاموش طبعہ انسان اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا جتنا جانتا وہ میں نے آپ کو بتایا تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں گھڑیاں وڑیاں تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں ایک تو یہ ہمیں بتا دیجئے گا میں اس میں تھوڑا عذابہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی شریح دی ہے یہ یہ کہہ دیا ہے کہ یار تسید بیٹی دن دیو میرا سوال ابھی رہ گیا یہ تو ایک لائٹر یہ ترے میرے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ آپ جا رہے ہیں اور چائنہ کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر آئی پی پیز کا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں ضرم بادلہ دے سکیں اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے کیا سٹریٹیجی ہے آپ کے پاس جرال جیسے بہت مرمانی ہے آپ نے بڑے ریلونٹ سوال پوچھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں وہ جو توفہ ملا تھا گھڑی کا وہ بطور وزیراعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گوون جو بھی مہمان کچھ ملک میں جاتا ہے سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو توفہ دیا امنان نیاجی صاحب کو بطور وزیراعظم پاکستان تینکیو ویرے مچ کہ وہ بائیس کروڑ عوام کے وزیراعظم کے طور پر گئے تھے ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا توفہ ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن جو توفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی پتہ نہیں چودہ کروڑ یا ستارہ اٹھارہ کروڑ روپے کی میرا جو ہمارا جو ہے توشے خانے کا جو قانون کہ آپ کوئی توفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس دو چوئیسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ توفہ جمع کرا دے اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج اس کی جو قیمت دگاتے ہیں توشہ خانہ والے وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ توفہ لے لیں لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی توفہ بازار میں بیچ کے پیسے یہ تو پاکستان کے بائیس گڑ عوام کی توہین ہے یہ توفہ دینے والے ملک سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کو میں نے توفہ دیا بڑی خوشی سے اور پاکستان کے عوام کو پتا چلے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ جب آپ توفہ ایک چینج کرتے ہیں لیتے دیتے ہیں تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو آپ وہ توفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچائیں اور پیس اس کے پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں حالی یہ نہیں ہوا اور جو توفہ ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیئے پیسے جیب میں ڈال لیے اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی دریشو وہ جمع کرادی اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے جو ریکوائلمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ میمبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ہے لازمی ہے الیکشن کمیشن میں اس سے آپ غائب کرتے ہیں تو اس سے بڑا میس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے بعد بھی توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کر آیا ہے جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن میں بتایا نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چوڑ ڈاکوں ہیں یار خدا کا نام مانے یعنی اس بات کو اگر آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کی ساتھ ایک کلٹ ہے لوگ آپ کی ساتھ ہوں گے دیکھئے بات سچی کرنے چاہیے ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا ایکانومی کو برباد کر دیا آپ نے پچاس لاکھ گھروں کے بجائے ایک انٹین لگائی ایک کروڑ نوکتی دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا بلکہ آپ نے بنی گالہ جو غیر قانونی گھر تھا اس کو اپنے آپ نے منظور کروا لیا اور غریبوں کے گھر مصبار کر دیئے ہٹلر نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے میں اس کی تاریخ میں بات نہیں کر رہا ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا ہی اٹھ ٹیکن اٹو ایڈیفرن لیول جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر بیز ہیں ایڈوان میں لفظ ہے اور آٹو یعنی آٹو مان تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں دنیا کی بہترین گاریاں بنائیں انڈسٹری بنائیں اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا اس لیے کہ وہ ایک فیشست تھا وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا آپ نے آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کے خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں لہٰذا آپ نے چار سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا ان جلسوں میں ان درنوں میں ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے کاثر ہیں چوڑا کو چوڑا کو وہ آپ دن رات جو کہتے رہے آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مزمار ہو چکی بات آپ کی خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں خود آپ سب سے بڑے آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا فراوڈ کیا آپ نے اور جو ہمارے دوست و مالک کے جو جذبات ان کو مجرور کیا ان کو بتایا کہ بھئی ہم تو اپنا آپ کی جو تفہیں ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بھی بھیج دیتے ہیں اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی فنا ہوا یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے توفوں کو بھیج دیا اور جیب میں پیشہ ڈالی اور پھر ڈیکلیئر نہیں کیا اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فرنجک اوڈٹ کروایا اور اپنے ساتھیوں اور واریوں کی ذریعے آپ نے الزامات لگائے یہ کہاں کی قومی ختمت ہے یہ کہاں کی سیاست ہے یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عظم ہے یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں دیکھیں میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شیف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنے ساتھیوں کی مہربانی سے میں دس بارہ سال ساڑھے بارہ سال اس صوبے میں میں اپنے خادم رہا ستانوے نینانوے جب مشارف کا مرشل آئے اور پھر دوہزار آٹھ اور اٹھارہ تک ساڑھے بارہ سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے الحمدللہ بڑی غلطی بھی کیوں گی لیکن دوست بس بھی آنس مسٹیک لیکن کم از کم آپ دیکھ دیں پی کے لائی ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ اسوار بنایا ہے جس کو امران نیازی نے اور ساکر منظار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا امران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا اور پھر رشفت اور اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا یہاں پر میرٹ چاہے وہ سپائی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک ایس اچو یا ایک ٹیچر لاکھوں ٹیچر ڈاکٹر نرسیں بھرتی ہوئیں اس حبے میں میرے ساڑھے بارہ سالوں میں الحمدللہ ہنڈر پرسن امرٹ آپ ایک میرٹ گنوا دیں ایک میرٹ گنوا دیں آپ آپ نے کیا کیا آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جوارات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کی آپ نے دھجیاں اڑھا دی جو صبح آپ کی حکومت میں چار سال یہاں چلتا رہا رشوت ڈپٹی کمیشنر اپنا ایس پی اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسٹین کمیشنر اور ڈی پیوز میں کس کس کی بات پٹواری تحصیل دار سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ میں انتہائی اللہ تعالی سے ڈر کے کہتا ہوں اس سے بہت اس سے معافی مانگ کہتا ہوں کسی کی مجار نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی ڈی پیو یا ایس پی یا ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے کسی کی مجار نہیں تھی میرٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا تو دیکھئے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لئے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھٹیاں ارکتے کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے عدب کے ساتھ اور دیکھیں یہ قوم بائیس کور امام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے ان کو روزگار ان کے لئے دینا ہے ان کو دوائیاں دینی ہے پاکستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی مدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے تو کیا ہم نے دوڑ میں پیسے رہ جانا ہے اور ناروں اور اس طرح کی جھوٹ فریب اور دھوکے اور گھٹی الجامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے یا قوم کو ہم نے جری اور دنیا میں اقوام عالم اس کا مقام دلوانہ ہے چین کا وزت دیکھیں وہ سعودی عرب کا بہت ہی راہ ہے ایک اپنا مصبت اور حوصلہ دورہ میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایسے میں جس طرح امران نیازی دینگیں مارتے تھے میں کوئی اپنا شیخ نہیں بخیرنا چاہتا انشاءاللہ موقع آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سمایہ کاری ہوگی اور چین میں جا رہا ہوں چین پاکستان کا بہت پائیدار دوست ہے بہت پائیدار دوست ہے جناب شی جن پنگ دوبارہ منتقب ہوئے ہیں سیکٹ جنرل آف کمنش پارٹی انہوں نے اپنے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے ان سے بھی انشاءاللہ مراکات ہوگی اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لئے ہم انشاءاللہ کریں گے میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں باقی اللہ کے حات میں اس طرح اپنا بنا لیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا دیکھئے کہ امران نیازی نے افواج پاکستان کو پر تابر توڑ حملے کی ہے سننے میری بات افواج پاکستان دیکھئے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے پاکستان کی سردوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب چھے پاکستان مارز ووجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں چاہے وہ جنگیں ہوں چاہے وہ دہشت گردی ہو اب دیکھئے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور لاہور کراچی کوئٹا اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے ہسپتالوں میں بم پڑھتے تھے اسی چہرے لاہور میں دکانوں میں یونیورسٹیز میں سکولوں میں پشاور میں آرمی پبلک سکول کراچی کوئٹا خود جی ایچ کیوں میں تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی تو آپ دیکھیں اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گے کس طرح دہشت گردوں نے کس طرح ہمارے بھئی زیادہ میں بات کر رہا ہوں کس طرح ہمارے افتروں کی اور جوانوں کی ان کی تذہیق کی وہ میں الفاظ میں زبان پر نہیں لاسکتا لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے ہماری یہ فوج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹھل جوان ہمارے شہید ہوئے افسر شہید ان کے بچے شہید ہوئے عام شہری شہید ہوا مائیں بہنیں جنرل آپ کا کرنیل آپ کے برگیڈیر آپ کے سپاہی لانس نائک تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پھر آپ زہر اگلیں کیوں صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفرنس ہوتا کیا یہ غیر آئینی اور غیر کونی کام اور وہ ووٹ آف کانفرنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفرنس کو ناکام بنانے کیلئے امران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ ایکسٹینشن دینے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اور ایک حوالے سے بھی کوئی اخباروں میں تو جیل میں تھا ایک بڑی وہاں پر ٹنشن پیدا ہوئی تھی تو مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہ جائے کہ اس کو اپنی زبان پر لے کے آئے وہ کس طرح کی الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالس کرتے ہو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اور یہاں پر ایک آئینی ایک جو ایک کردار ہے پارلیمان کا اس کو ناکام بنانے کیلئے غیر آئینی طریقے سے وہ پیش کرسک کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیں اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور چار سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کہانے کے لئے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ پہشتر سال میں کسی کو آج تک ملی دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں اور میں عام میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی بیس پرسنٹ بھی تو پھر میانواز شف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا اپنا راکٹ کے طرف اوپر جا رہا ہوتا اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہوگئے اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑ در سٹٹر کر کے چل پڑتی ہے مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متعون کرے اور سپاہ سہلار کو اس بات پر متعون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے کبھی بیان دلوائیں سواتی سے اور ادارے کو کو گھٹیا ترین الفاظ میں متعون کرے تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ خاندانوں تک چلی جانا یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بکسیں یہ تو کسی کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا کوئی کوئی جو 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 ڈین ہوتی ہے وہ بھی تین گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے ان کا اس ادارے کا شکریہ دا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ دا نہیں کرسکیں کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پہلے باہر سے پیسے لا کے دیئے سعودی عرب سے چائنہ سے قطر سے جا کے منتے ہی کھیں اور ہر چیز کو دعو پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانٹرز آیا اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ جو مرضی آپ ایکسنسن لینے اس کو ناکام کرتے ہیں جب وہ نہیں مانے تو پر غدار اور میر جعفر اور میر صادق تو پھر دی جی آئیس آئی انہوں نے مجھ سے اجازت لی مجھ سے بقیدہ مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ادارے پر بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں اور دی جی آئیس یہ ان کا دی جی آئیس پی آر ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں اس کی میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں انہوں نے محتاط انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا مجھے بتائیں کہ کیا جنرل کمر جوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر امران نیازی کو بطور وزیعی آسم فل سپورٹ دی بلکہ ایکسٹر سپورٹ دی بلکہ سوپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے تو وہ کیا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نے کہا کہ بھئی چھوڑو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ملک کا بھلا ہو جائے گا تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے پانچ محقوں کے جواب میں اور امریکہ کی پاکستان کا جو وسیع تر مفاق تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سب سبہ صدار نے یہی سوچا ہوگا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں پاکستان کی حالت بدل جائے حالت تو بغیر ہو گئی حالت غیر ہو گئی پاکستان کی اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکس کرنا تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے بقیدہ وزیراعظم جس کے اپنا قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج تھے ان کے بچے ان کے جو لس بیلا میں جو واقعہ ہوا اور وہ جو کو کمانڈر جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرول نے کیا کیا ان کی ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تذہیق کی ان کے خلاف الزامات لگائے اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پر یہ ہیلیکاپٹر بچ جانا چاہیے تھا مجھے بتائیں کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا وہ کہتے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے اسا ہمیں مر جانا بھئی یہ وہ فوج ہے یہ فوج پاکستان کے بائیس کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے پہاڑوں پر میدانوں پر اپنا ماں پر نورت وزیرستان میں جنوبی بلستان جنوبی بلستان کو کس نے خالی کرایا اب شمالی بلستان کو کس نے خالی کرایا آپ سوات کو کس نے خالی کرایا وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی بلکل تھی جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے ملک بچ جانا اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کی مسامنے رکھ کر اور پھر ہندوستان نے کیا کیا کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنے جو مزاک اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ ہے امران خان واہ واہ اس نے ڈی جی آئی سائی کو آڑے ہاتھوں دیا بتائیے یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے امران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہیں ہیں اور اپنے آپ نے کہا کہ ہمیں اور کوئی ہمیں تو یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا ہیرو ہمارا یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے میں سمیتا ہوں کہ پتہ نہیں اب سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ امران خان نیازی کے اس اس بلندر گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے بالکل جو جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا ان کو وہ متون کرتا ہے میں چاہیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے انداز میں وہ قرآن کریم میں کہتا ہے میں اپنے وقت پر ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں سر میں پوچھنے چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے دیفینیٹلی آپ کا پورا من احتجاج آپ کا حق ہے آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو لیکن ایک وہ چیز جس سے ایک ملک کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں ان کو لجا کر روڈ پر بٹھا دینا یہ کہاں کی سمجھداری ہے اور دوسرا اس حوالے سے حکومت کی کیا اقدامات ہیں میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈرک لواب دیتا ہوں جب امران نیازی دوزار چودہ میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے درنے سے نہیں اٹنا میں چینی صفیر کو میں ملا وہ مجھے رات کو گیارہ بج ملنے آئے چینی صفیر جو اس وقت تھے انہوں نے مجھے پرائمیس ہاؤس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا چیم مستر ہم نے بہت کوشش کیا اب مجھے